اس کے پیچھے جو کرمکان لکھے ہوئے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں اور جو اس کے پرانام اور پھل بتائے گئے ہیں وہ نہیں ملتے تو ان کے کہنے کے مطابق یہ اندرسواس کا کہنا ان کا صحیح ہے اور جو اسواسی ہیں جو یہ کہتے ہیں ارشیوں کو ساسترکاروں کو آبترپنشوں کو اتنا جوڑ دے کر کے دہتن کے وجودہانوں کے اوپر کہا گیا ہے تو ان کو جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واسطہ اکتہ سچائی ہونی چاہیے اسی لئے معلوم پڑھتا ہے کہ یہ وجہان ہے یہ وجہان ہے تو اندرسواس یہ تلاش کرنے کے لئے ہم نے اپنی پوری کی پوری جندگی اس کان کے لئے خچ کر ڈالی اور اب ہم کسی نتیجے پر جا پہنچیں اس نتیجے کو آپ لوگوں کو سوانے کا ہمارا من ہے دوہا کھدان میں سے جب نکلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے نا کچھا نکلتا ہے مٹھی ملا ہوا ہوتا ہے اور جب کوئی اور دھات میں نکلتی ہیں جمین میں سے تو سبھی دھات میں کچھے ہوتی ہیں ان میں مٹھی کا سممیسن ہوتا ہے جب تپائی جاتی ہیں آگ پر تپاتے ہیں ان کو تو تپانے کے بعد میں ان کا آواز صورت نکلتا ہے مٹھی جل جاتی ہے اور لوہا نکلتا ہے سونا نکلتا ہے دوسری دھات میں نکلتی ہیں گرم کرنے کی پیچھے ہی نکلتی ہیں تیل کے بعد میں یہی بات ہے کوہلا جو ہوتا ہے وہ بھی ساپ کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو ساف کرنا پڑتا ہے ویٹی جو عدیاتم کا پریوک کرتا ہے اگر اس کی صفائی کا جہان رکھتا ہے تو تم جاننا چاہیے کہ اس کو پرنام ملے گا اور اس نے اگر صفائی کا جہان نہیں رکھا ہے اپنے آپ کا شانشوذر نہیں کیا ہے جو اس کے پریوک کرتا ہے اس کو ٹھیک طریقے سے کام میں لانے کے ستی میں نہیں ہے تو آپ فرمان لیجئے کہ یہ کیول کرمکانڈ اندوستوات سے اندوستوات سے کیا کام چلنے والا ہے اس لئے صادق کو اپنے جیون میں جیون کا پرشکار کرنا پڑتا ہے پاتتہ کا وکاس کرنا پڑتا ہے پاتتہ کا وکاس نہ کرے جیون کا شانشوذر نہ کرے تو اس کا وہ لاب جو ملنا چاہیے نہیں ملے گا تب پھر اندوستوات کہنے والی بات سہی ہے اور اگر آدمی اس کے سمکھ صفائی کو سمجھتا ہے اور سمک صفائی کی قیمت چکانے کے لئے تیار ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کو بھی بیجانی ہونا چاہیے میری ساری جندگی اسی کام میں خرچ ہوئی ہے اور میں نے پایا ہے کہ یہ بیجان ہے اور یہ سائنس ہے اور یہ صحیح ہے کیسے؟ اس طرح سے کہ ہمارے ماسٹر نے باس نے سب سے پہلے یہ سمجھایا کہ کارتوز سے بھی زیادہ بندوق کا صحیح ہونا آواز شکھ کرمکانڈ اپنے آپ میں پریابت نہیں ہے اس کو چلانے والا جو بیکتی ہے وہ صحیح ہونا چاہیے بیج میں اپنی شکتی ہے بیج کو جمین پر بہتے ہیں وہی پیدا ہوتا ہے ہم بہتے ہیں تو ہم پیدا ہوتا ہے ببول بہتے ہیں ببول پیدا ہوتا ہے یہ بات صحیح ہے لیکن اس سے بھی جادہ صحیح یہ بات ہے کہ جمین ٹھیک ہونے چاہیے جمین کو جوتا نہیں گیا ہے بویا اس کو کھات نہیں جیا گیا ہے پانی نہیں جیا گیا ہے تو ایسی خبر خبر جمین میں آپ کیا پیدا بار ہونے کی امید رکھیں گے اس لئے جھات کے ساتھ میں دو ست دھاند میں لے ہوئے ہیں ایک ست دھاند یہ ملا ہوا ہے جو اس کے لئے کرمکانڈ بتائے گیا ہے وہ کرنے چاہیے یہ صحیح بات ہے اور اس سے بھی جادہ صحیح بات یہ ہے کہ جو آدمی پیروک کرنے والا ہے پیروک کرنے والے کو اپنے آپ میں اپنی بکشتر کی رسی سے بہت صاف اور بہت پینا اور بہت سیکھ آدمی ہونا چاہیے تیکھے آدمی کے اوپر اچھی اور بڑی آباری بندوق کے اوپر اگر آپ نے کارتوس رکھا ہے تو اپنے شانوں صحیح لگے گا اور باردود تک لگے گا اور آپ کے پاس بندوق نہیں ہے نکلی بندوق ہے خالی کارتوس لے کے لئے آئے ہیں اور آپ چلانے کے امن کرتے ہیں تو پھر آپ کا ٹھیک بار نہیں ملے گی پھر آپ اندرسواس اندرسواس بھی کہہ سکتے ہیں کھت کی جتائی ہے آبستک کھت کی کھت میں خالت اور پانی لگانا آبستک ہے بیج بویا جاتا ہے تو پیدا ہوتا ہے کہنا صحیح ہے اس میں کوئی دوہرہ نہیں ہے جو بیج بویا جائے گا وہی پیدا ہوگا لیکن اگر آپ خالت نہیں لگائیں گے پانی نہیں لگائیں گے اور اس میں اور اس کے کھت کی جتائی نہیں کریں گے تب پھر کچھ ہی پیدا نہیں ہوگا پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ کہنا کھتی کرنا بے کار ہے بیج بونا بے کار ہے یہ مہنٹ کرنا بے کار ہے اس طریقے سے بیج بونا اندوش ساس ہو گیا اور بیج بونا بجان ہو گیا اگر آپ یہ ڈھنگ سے اور قائدے سے کیا ہے لہے کے بعد میں آپ جانتے ہیں لہا جمین میں سے نکلتا ہے تو مٹی ملا ہوا نکلتا ہے اس سے آپ کوئی برسند بنانا چاہیں اتیار بنانا چاہیں اوزار بنانا چاہیں کچھ نہیں بن سکتا جمین پر گرائے دیں گے تو ٹوٹ کر کے الگ گر پڑے گا لیکن اگر اس کو آپ نے تپایا ہے تپانے کے بعد میں جو اس کے اندر مٹی ملی ہوئی ہے اس مٹی والے اس سے کو آپ نے اگر جلا دیا ہے تو پھر آپ جو کچھ بھی لوہ سے برانا چاہیں گے بنا سکیں گے جیدہ ٹیمپرچر دیں گے تو پھر آپ اسٹینلیس اسٹیل بھی بنا سکتے ہیں خوالات بھی بنا سکتے ہیں دوسری قیمتی چیزیں بھی بنا سکتے ہیں لوہ بھسم بھی بنا سکتے ہیں یہ سب چیزیں اسے ماندور بھسمی بن سکتی ہیں یہ سب چیزیں بن سکتی ہیں یہ تاپ کے اوپر چکا ہوا ہے دوہے کے اوپر نہیں لوہاتو جیسا ہے ویسے ہی دے گا یہی بات ادھاتم کے صدحانتوں کے بارے میں ہیں ادھاتم کے صدحانت جو آدمی جیون میں پریوک کرتا ہے وہ آدمی اپنے آپ کو صحیح بنا لیتا ہے تو اس کے چمتکار ضرور دکھائی پڑیں گے دیاں سے دیاں جیسی کہ اس کے بارے میں بتا جاتا ہے سب بلکل صحیح بیٹھے گی کہیں گلتی کرنے کا موقع نہیں آئے گا اگر آپ نے صاف کیا ہے پاتستہ کے حساب سے ملتا ہے برطن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسی برطن کے حساب سے جو چیز لینا چاہیں لے بھی سکتے ہیں کھلے بھی رکھیں تو پانی اس کے اندر بھرا جا سکتا ہے دونجھ لینے والے کے پاس جائیں تو جتنا بڑا برطن ہے اس میں بڑا دودھ دے گا جہاں دے گیا تو وہ پھیل جائے گا پھر آپ کی کسی کام نہیں آئے گا اس لئے یہ پاتتہ کو اجیاتمیں سب سے زیادہ مہتدیا گیا ہے جو آلی اجیاتم کا پریوک کرتے ہیں وہ اپنی ویکتی کا جیون میں اپنی پاتتہ کا بکاس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یہ مہد ضروری ہے کہ چتنا اگر آدمی کا صحیح نہیں ہے تو یہ سب باتیں گلت ہیں کپڑے کو سنگلے سے پہلے دھونا ہوگا دھویں گے نہیں تھا دھویں گے نہیں تھا میلے کپڑے کو آپ رنگ لگانا چاہے تو کہاں رنگ آئے گا رنگ آئے گا زنگلے سے گلسترت ہو جائے گا اسی پرکاس سے اگر آپ کا گرم نہیں کریں گے دھاپوں کو تو اس سے جیور آپ نہیں بنا سکتے سونا سا جیلی جیور صاحب سونا اس کا ایک جیور بنا دیجئے ہار بنا دیجئے ہار نہیں بن سکتا کیوں؟ اسی لئے ہار نہیں بن سکتا کہ اس کو آپ نے یہ نہیں کیا ہے سونے کو گرم نہیں کیا ہے گرم ہونے سے آپ انکار کرتے ہیں گرم ہونے سے انکار کرتے ہیں تو بتائیے پھر سونا کس طریقے سے ہونے گا اسی لئے گرم کرنا حقی کو جو آدمی سادنا کے بارے میں کچھ دل تسبیح رکھتے ہیں یا اس سے کچھ لاب اٹھانا چاہتے ہیں ان کو سب سے پہلا جو قدم رہنا پڑے گا اپنے اوپر کے اوپر رہنا پڑے گا بھگوان کی سادنا نہیں کیا تھی پاسنا بھگوان کی نہیں کیا تھی کرم کانڈ کسی کو منوہار نہیں ہے کرم کانڈ کسی کی خوش آمد نہیں ہے کرم کانڈ کوئی بازیگجی نہیں ہے صرف کرم کانڈ کا سارا عدیش اور مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اس لائق بنا لے کہ اس کے مادن سے کرم کانڈوں کا اور جو منطر ہیں جو بدی بدھان ہیں دیو پویین ہیں ان کا سمچت لا بٹھا جانا سنبھل ہو سکے وہ نہیں کرتے ہیں تو بس اسی میں فرق پڑ جاتا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا آدمی کو سمی بننا پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہے ریل گاڑی میں بھاپ چلانے کے لیے ریل گاڑی میں تھوڑی سی بھاپ بنا دی جاتی ہے اور وہ پسٹن کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے پسٹن کے ساتھ جوڑ دینے کے بعد میں پھر وہ ریل گاڑی کو بھی انجن کو بھی دھتیل لے جاتی ہے اور سارے ڈبوں کو کھیچ لے جاتی ہے اور ہیار اور من لاکھ ہمون بھی انجن پر پیچ لے جاتی ہے کیونکہ وہ بھاپ کو ایک کائلے سے لگا گیا ہے ایک جگہ لگا گیا ہے سنگرہید کر دیا گیا ہے اور اگر وہ بھاپ پھیلا دی جائے تھا تو ہوا میں پھیل جائے گی چلتر بھیجھ جائے گی پر کسی کام نہیں آئے گی اسی طریقے سے بھیکچی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو ٹھیک طریقے سے ٹھیک کیا جائے کوئلہ سے ہی ہیرہ بن جاتا ہے ہیرہ کوئی الگ چیز نہیں ہے کوئلہ ہے سافتیا ہوا کوئلہ ہے ہیرہ کہلاتا ہے مکردھج کوئی اور خاص چیز نہیں ہے پارہ پارہ جو ہوتا ہے پارہ آپ نے دیکھا نہیں بہت کم پیسے کو آتا ہے اور ایسا خرابہ ذریلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کھا جائیں تو آپ کی جان لے کے اٹھے گا شریف میں سے اڈیوں میں سے پارہ نکلنے لگے گا لیکن اگر آپ اسی پارے کو مکردھج بنا لیں مکردھج ایسا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ بہت دام بہتا ہے رسائن کیا لاتا ہے بڑھے کو جوان بنا دیتا ہے بہت سے مرضوں میں کام آتا ہے اگر اس کو اگر آپ نے ٹھیک کیا ہے اس کے بعد میں بھی یہی بات ہے کہ ویٹھی کو سوہم کے بعد میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے اپنی بانی کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے منترہ آپ جھپیں گے کس سے جھپیں گے بانی سے جھپیں گے بانی اگر آپ نے ٹھیک کی ہوئی نہیں ہے تو اس سے پھر کیسے آپ جب کر پائے گے پھر اس کا پرانام کس طریقے سے نکل پائے گا ٹھیک کی ہوئی ایوانی کا عرض سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے کھان پان میں اگر آپ نے ایوانداری کا استعمال کیا ہے جو کچھ بھی آپ کماتے ہیں ایوانداری سے کماتے ہیں اور ایوانداری سے خرچ کرتے ہیں تو اس کو کھانے کے بعد میں آپ کی جوان سلائق ہوگی کہ آپ کوئی منت بولیں تو وہ چمتکہ دکھا دے گا جیو جیو ایسی ہونے چاہیے کہ جس سے آپ کسی دوسرے آدمی کو گلت راستے پر نہیں لے جائیں اگر آپ نے جیو کو اس طریقے سے بنا کے رکھا ہے تو آپ کی جیوان چمتکہ دکھانے میں سمرت ہو سکے گی آپ کو میں ایک پرانا قصہ سنانا چاہتا ہوں ایک سنگیل رشی تھے ایک سنگیل رشی تھے سنگیل رشی کے پتا نے رومسوس نے سنگیل رشی کو اس طریقے سے پہلا اپنے آسر میں جو اپنے آسر میں چیزیں پیدا ہوتی تھیں اس سے وہ ہی کھلاتے تھے اور لوگوں سے ملے بھی نہیں دیا نمو ان کو اس طریقے کا باوت باوت معلوم تھی کسی بات معلوم تھی لہذا درست کو ایک پتر نہیں ہوتا تھا اس لئے انہوں نے کئی بار پترش کی جگل کر آئے لیکن کوئی بھی ایک ان کا سمر نہیں ہوا سب نسول ہو گئے پھر گلوپ اسسٹ نے کہا آپ سنگیل رشی کے پاس جائیے اور سنگیل رشی کے پاس جائیے اور سنگیل رشی اگر آپ کے اس انسٹان کو پورا کر دیں گے تو آپ کا عددش پورا ہو جائے گا سنگیل رشی میں کیا بات ہے سنگیل رشی میں یہ بات ہے جو کہ دوسرے برامنوں میں نہیں ہیں دوسرے برامنوں میں کرمکانڈ آتے ہیں اس لوگ بولنا آتا ہے منت بولنا آتا ہے ودی آتا ہے ودہان آتا ہے لیکن اپنے سوہن کے جیون کو جیسا بننا چاہیے ویسا بنانے کے باوت انہوں نے نے کبھی خیال کیا اور نہ اس کا ابھیاس کیا سنگیر سی کے پتا نے ابھیاس کرایا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے ان کے پتا جی لومسٹ کے گلے میں ساپ ڈال دیا تھا لومسٹ اور سنگیر سی بچے تھے گستے میں بھلے ہوئے آئے ہمارے پتا کے ساتھ میں مخور کس نے کیا ہے ساپ دے دیا انہوں نے کہ آج سے ساتھ میں دن ساپ کھانٹ کھائے گا آج سے